پچھلی دن ہندوستان بچھ بڑا رولا ایک پیار جس دا جواب میں نو تھان تھان کے دینہ پیار تو کہنے لگے جڑا پرم سنت ہوں دا ہے توک تلوار بندوق چلانا اس دا کم نہیں ہوں دا او دا تے کم ہے سمرن کرنا پربو نال جوڑنا تے پربو نال جوڑنا اور جو توک تلوار دی گل کرے تیر دی گل کرے وہ ایک سپاہی ہو سگدہ ہے سورما ہو سگدہ ہے گروہ نہیں ہو سگدہ اوطار نہیں ہو سگدہ ایک پرچار اتنے زوران آل سی اور طفانی طنگ نال جیدہ اگر قوم مقابلہ نہ کر دی تو کھنا کرنے سڑے اوپروں اے طفان لنگ جانا سی پر قوم دیچ کچھ زندہ بندے سن جین دے جاگ دے بندے سن وہ اگے آگے ہر شہر دے چونانا دے ایک پرچار سے جو تیر دی گل کرے تلوار دی گل کرے بندوک دی گل کرے لڑائی دی گل کرے سورما ہے گروہ تھوڑی ہے سندھ تھوڑی ہے پگل تھوڑی ہے پگل کس طرح ہوں دے میں سندھ کس طرح ہوں دے انہوں نے بیا کیا تھاں تھاں تھی کرنے ہی شروع کی تھی اگاں دی گل کرنے تو پہلے ایک نکی جین گل میں تھوڑی چولی چھ رکھ دے ہیں کہ درے بہا بچ میں پہلنا جاں مہا کہ اسی پنجاب دے صرف پانی فیصدی زیادہ پانی فیصدی ایس تو زیادہ تو اس پانی فیصدی لوں گھٹان بھی کوشش جاری ہے ہر پاس صرف پانی فیصدی تو پانی فیصدی کر کے انہوں نے خطرہ پر تھی تو انہوں نے پانی پرسنٹ بھی کیوں زیادہ نہیں پانی فیصدی بھی کیوں زیادہ نہیں تو انہوں نے پانی فیصدیاں دیتے دورے ڈالے جاندے نے کسے نور آدھا سوامی بنان دی کسے نور نرنکاری بنان دی کسے دیگوں گروہ ہر گومن ساکھتے گروہ گومن سنجی دی نندہ کر کے بچلو گروہ ہو سکتا ہے تو صرف گروہ نانک ہو سکتا ہے باقی نے اس طرح دی گل کر کے اور بڑے وڈے پیمانے بڑے وڈے پندر دے اور دیش ویدیش دیش یہ پرچار ہوں گا بدقسمتی ہے اس پرچار دا اسی کوئی بہت وڈے پندر دے ویدیش آن دے چھے یا دیش دے باقی کونیاں جواب نہیں دے رہے تو جواب کی خاک دینا سی تھی آپ اسی چی لڑے کر دیں اور جواب کی خاک دینا ہے کہ جد گروہ والی گل سڑے کلونجی مٹی پہ جڑی گلو مٹانا چاہنے نو تے مٹی پہ یونجی پہلے جیم دے نو تے گولی نال ماران گے مردے نو ماران دی لوڑی کی گئے انہوں کٹن دی کی گئے انہوں ماران دی کی لوڑے خیل مختصر عرض کرا دلی دیچ گردوارہ سیزگن ساو دیچ میں غالبا جنوری دے مینیچ ساری حاضری پردہ ہونا اے مینہ او تھیک سجن ادکی اوپر میرے کمرے چاہ گیا کہ او تھا چہرہ میں دیکھ لے اب یہ بیس دے موڑے چاہے چرچہ دے موڑے چاہے تو انہوں لمبی چوڑی گل کرے گا ضرور او تھا چہرہ ہی دس رہا سا پامے میں تھکے ہویا آیا سی اور انہوں کچھ انمتیاں جان کے میں کہہ دیتا چھو بھی تو کہہ کی ویچارہ کہنی آنے کہیں دے میرا بھی اے درڑ نسچہ ہے کہ جو تیر تلوار دی گل کرے اسی اسنوں سورما کہہ سکنے ہیں جمہیں مہارانہ پرتاپ ہویا ہے شیوہ جی مرٹھا ہویا ہے اسی انہوں سورما من دیا چلو گروہ گوبن سنگھ انہوں بھی من لیں دیا پر وہ گروہ ہے اوتار ہے سنت ہے اس طرح بھی کوئی گل پوری نہیں اتر دی اور ایک پر چار بڑے وڈے پر درتے میں اتنی عرض کر دیا اور وہاں پتہ ہے کہ مارشل سپیرٹ ختم ہو جائے گی اگر گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج دی ہستی سیکھ جگت تو کر دی وہ انہوں پتہ ہے اس گلدہ اس گلدہ انہوں بہت ہے اس واسطے گروہ نانک دیتے انہوں نے انبیہ نہیں کر دیں پر گروہ گوبن سنگھ جی کر دیں دبی آواز دیچ کر دیں شاید آپ انہوں پتہ ہوئے کہ بڑھوڑا دیچ ایک بہت بڑے اجلاس دیچ مہتمہ گاندی نے بھی کہا سی کہ گروہ گوبن سنگھ پر اللہ ہویا رہے گر بڑی چرچہ ہوئی سی خودو ہندوستان دیچ ایک پولہ ہویا ریبر ہے ویچار دی گل کر دیا کر دیا تلوار پکڑ لے شامتی دی گل کر دیا کر دیا توپانگوں لے آئے گلے دیچ مالا پینانے سی تلواراں تی کرپاناں پوا چھٹی ہیں ایک مہتمہ گاندی دی بول سنگھ خوش قسمتی سمجھ لو قوم دی انہاں دینا دیچ پرنسپل گھنگا سنگھ جی زندہ سنگھ وہ سدہ ہی چلے گئے انہاں دی آشرم سابر متی آشرم جو انہاں نے ایندہ باب دیچ بنایا سنگھ دسیہ پہ میں سکھ مشنری ہاں تی بڑودہ دیچ جڑا کسی باشن دیتا ہے اس دیس سمبند دیچ میں کچھ بیچارہ کرنا ہے ٹال مٹولتے بڑی فی تھی مہتمہ میں بحث نہیں کرنی یہ نہیں ہوگی پر گنگا سنگھ سدھے ہو گئے جی بحث نہیں کرنی تھی اتنے لفظ ہوتھے کہے کہوں نے کہتے کرنی پائے گے بیچار تھی کرنی پائے گے وہ کہنے لگے اچھا میں نہیں اپنے کچھ بیچار دست دا تو گنگا سنگھ نے گلتھوں شروع کی تھی بے تسی ہر تھاں پہ کہنے دیو گیتا میری ماں ہے گیتا نو ماں کہنے دیسن ماتما گاندی ماتما گاندی ماتما ہے میرے اور زیادہ پاتھ پتھن اسے دی کر دیسن کیونکہ گیرتا دیچ کرم فیلوسفی بڑی زور دی ہے تی شب کرما دیتے ماتما گاندی بہت زور دیندہ ریا تی جڑا شب نہیں ہویا وہ دے شب کرم پکھنڈ ہوں گے وہ آج چنگا کر رہے ہیں کل مارا کرے گا جو شب نہیں ہویا وہ دے شب کرما دی کوئی جڑ نہیں ہو دی اور اسی دیکھ رہے ہیں جنہاں شب کرما دیتے مجبور کر کے شب بنایا گیا اسی باروں باروں آج جو دیش دے لکے رہے سابت ہوئے ہیں ماتما گاندی دے چھے دے اور دیش نو کتے لے گئے ہیں تھوڑے سامنے ہیں خیر کدر نندک میں نو نہ سمجھ لینا کہ اے بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی سیاسی گل چھیڑ رہے ہیں نہیں تھوڑے ساورہان کر رہے ہیں کہ دیش بھی دیش دیش ایسیاں لہرہاں بھی چل رہی ہیں بھی جڑے پانی کی صدی زیادہ نے کسی طریقے نل کٹایا جا تائیں انہا دی آواز دبائی جا سکتی ہے تائیں اکھے من مرضی کیتی جا سکتی ہے اور قریبا قریبا تی پہنٹی سال تو اسی مار کھا رہے ہیں تی پہنٹی سال تو ایسا اسی دیکھ دیتے ہیں خیر مقتصر کریے گنگا سنگھ کہنے لگے اے ماں ہے نا فڈی انہوں نے کہاں میری ماں ہے میں روز مرہ دی پریرنا اس گیتہ دولینا گنگا سنگھ کہنے لگے میں نا بھی سنمان ہے اس گرنت کا میں نندک نہیں یہ قیمتی گرنت ہے اس دیش دی قیمتی سوغات ہے رشی بیاس دی لکھی ہوئی ہے اسی قدر کر دیں تسی ماں کہنے دے ہو اس دی بھی قدر کر دیں پر ذرا اے دسو کہ اے گیتہ اچارن کتھے ہوئی ہے کیڑی تھانتیں اچارن کتھے ہوئی ہے اتحاس دے خوجیس گلنوں جان دے اے میدانے جنگ دے چوچارن ہوئی ہے کرکشیش کر گئے ارجن نے دھنشبان سٹ دیتا سی یدشتر نے تلوار سٹ دیتی سی نکل سادیو تے دیشم نے اپنے شستر سٹ دیتے سا ارجن نے سدھائی کہہ دیتا بھگون اسے نہیں لڑنا بھئی کیوں کیوں نہیں لڑنا تو ارجن کہنے لگا او درونا چارج میرا چچیرہ بھرا او دریو دھن میرا چچیرہ بھرا او درونا چارج میرا گرو او بیشم میرا پتاما اپنیا نو مارا پتامین نو مارا گرو نو مارا اپنے پرہا نو مارا میں نہیں لڑنا ہار ہون دیئے تے ہار ہی سی نہیں کچھ مل دا تے نا ہی سی پر میں اپنے آنو مارنا نہیں دنشبان سٹ دیتا سری کرشن نے سمجھایا ارجن ٹھیک ہے میں من دائیں تیرے اپنے نے پر اپنے جسم دیتے کوئی مواب دے نال پھرے ہو یا پھوڑا نکلا آگے زہر نال پھرے ہو یا بڑی پیڑا ہوگے اور اُس توں تڑپنا بڑی ہوگے تو چیرہ دےنا پہندہ تو مواب کڑنی پہندی تو ہمیں اپنے جسم دیے کڑنی پہندی پھوڑا ہمیں اپنے تاں ہی چیرنا پہندہ یہ سارے تیرے اپنے نے پر دیش دھرم نو چمڑے خوڑے نو چیر دے نا نو کوئی پاپ نہیں مار دے نا نو کوئی پاپ نہیں بڑے نو برداش کر لے نا بھی بھلے نو سٹ مارنا اندھیرے نو برداش کر لے نا بھی روشنی واسدے رستے بند کر لے کرشن نے گل سمجھ آئی سمجھ جا گئے سٹے ہویا دھنشبان ارجن نے پھر چکلے گھم ساندہ ید ہویا تے مہا بہارت جو لکھی گئی ہے اس دے کتھن انسار لکھاں بندے کئی دن لڑائی دیچ موت دے گھاٹ اترے اور کرشن دے دو بولان کر کے جاتا پرنسپل گنگوہ سنگھ نے کہا اب جس گیتا نو تسی ماں کہن دے او تے میدان جنگ رچ اچارن ہوئی ہے تے نری میدان جنگ رچ نہیں اچارن ہوئی گیتا کر کے جنگ ہوئی ہے اگر گیتا کرشن دی رسنا تو نہ نکل دی لکھاں بندے موت دے گھاٹ نہیں اترنے سن تے تسی اسے نو ماں کہی جان دے ایک پاس اینسا پر مطرم کہن دے ایک پاس گرگوگن سنگھ نو پولا ریبر کہن دے تے ایک پاس اس گیتا نو ماں کہن دے جس نے لکھاں بندے موت دے گھاٹ اتار دے کہندے نے ماتمہ گاندی نے جڑے بول بولے اس تو گستاخی ماتونہ دی شخصیت چلک دی پہی ہوکی انہوں نے کہہ دیتا پرنسپل صاحب ایک جانگ نہیں ہوئی ایک اندر دی جانگ را زکر ہے ماتمہ گاندی یہی کہندے ہوں دے سنہار پھانتے ایک جانگ نہیں ہوئی ایک اندر دی جانگ را زکر ہے تے گانگا سنگ کے تھے چھپ کرن والا سے کہندے لگے جے اے جانگ نہیں ہوئی تا پھر اے بھی قبول کرو کرو کرشن نہیں ہوئی کوئی اندر دے کرشن دی گل تے گیتا بار نہیں اچارن ہوئی کوئی اندر دی گیتا دی گل بار دی گیتا من لین دے بار دا کرشن من لین دے بار دی مہا بھارت کو انکاری ہو ایس واسطے کہ سامنے گروہ گوگن سنگ جنہوں کھنڈن کرن دے ایک موقع مل جاند ہے کھنڈن اس طرح دی دو چاڑاں جد گانگا سنگ نے پائیاں ماتما گاندی نے بہت بڑی سوا دچماکی مہنگی سے بھی میں تو بولوئی میں تو غلطی ہوئی میں نے اس طرح نہیں کہنا چاہیے کیونکہ گانگا سنگ نے مجبور کر دیتا تو قبول کر بار کرشن نہیں ہویا اندر ہی ہے بار گیتا نہیں اچارن ہوئی کوئی اندر ہی ہوئی ہے اے بھی قبول کر اگر بار مہا بھارت نہیں ہو رہا تو بڑی قراری چوٹ لگی میں اتنی عرض کر دیا کہ چھوٹے روپچ بڑے روپچ چھوٹے منوکھان دے رہا ہی بڑے منوکھان دے رہا ہی کافی سمیں تو یہ گھول ہے سڑے دیش دیش بھی یہ جیمدی جاگدی قوم ہے سر چکنوادی قوم ہے گرواندیاں کوئی برکتان ہیں کل نوک ادھر مالک نہ بن جان انہوں غلامہ تو بھی تھلے کر چھتا تو کدھی کدھی منو انہوں لوکان تے ترس آجان دے جنہوں نے کھڑے مکتے غلامی قبول کر لیے کھڑے مکتے کھوشی کھوشی آپ ہی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے پالو ہتھکڑیاں ہتھکڑیاں نو گینے سمجھ لے تے جڑا ہون ہتھکڑیاں نو گینہ سمجھ لگے تے اوڈیاں تے بیڑیاں توڑنیاں بڑی اوکھی کر لے تے گینہ سمجھ دا پہ گینہ جان کے کہیاں نپالیں پہنے سمجھ دا پہنمہ それ کی انتے 과 пришر گی کھڑیاں تے اوڈیاں